دوستو سواگت ہم سبی کا دہ ڈی سی منڈ کے ایک اور نئے ویڈیو میں تو فرنس آج ہم ایک آسان سافت پروجیکٹ بنانے والے ہیں جس میں دوستو ہم نیبو سے بجلی بنانے کی کوشش کریں گے دوستو ہو سکتا ہے آپ نے اس پروجیکٹ کے بارے میں اسکول میں پڑھا ہو یا پھر آپ نے یہ پروجیکٹ کیا بھی ہو بچمن میں تو فرنس اس پروجیکٹ کو بنانے کے لیے ہمیں سب سے ضروری تو سب سے پہلے ایک نیبو چاہیے ہوگا دوستو اس میں جو پلس اور مائنس کے ٹرمینل ہوتے ہیں جو پلس ہوتا ہے اسے ہم کیتھوڈ کہتے ہیں تو اس کیتھوڈ کو بنانے کے لیے میں نے ایک کوپر کی وائرلی ہے موٹیزی اور اس کے جو انوڈ ہے اسے بنانے کے لیے فرنس ہمیں ایک جستہ کا ضرورت ہوگا دوستو جستہ اب ہمیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس پرانے سیل سے ڈبلے بیٹری سے جستے کو نکال سکتے ہیں دوستو جیسا کہ ہم کو پتا ہے کہ یہ جو پرانی سیل خریدنے کی ضرورت نہیں ہے تو چلیے میں اسے فٹا فٹ سے اس جستے کو اس بیٹری سے الگ کر لیتا ہوں تو فرنس جب تک میں اس جستے کو اس میں سے نکالتا ہوں تب تک اس ویڈیو کو آپ ایک لائک ضرور کر دیں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس جستے کا جو کیسنگ ہے اس کو میں نے پوری طرح سے خالی کر دیا ہے اور دوستو یہ کافی زیادہ نرم ہوتا ہے تو یہ چاکو سے یا پھر کوئی بھی کٹر سے کینچی سے یہ آسانی سے کٹ جائے گا تو فرنس اسے ہمیں کٹ کر کے اور یہ جو راؤنڈ سا ایک شلینڈر سا سیف ہے اسے دوستو ہم بلکل سے فلائٹ کر دیں گے دیکھیں کچھ اس طرح سے میں نے اسے بلکل فلائٹ کر دیا ہے اب دوستو میں اس کا ایک ریکٹینگولر شیپ میں ایک پیس کٹ کر لوں گا دیکھیں کچھ اس طریقے سے اور دوستو ہمارا جو تامبے کا وائر تھا اسے میں نے ہتھاوڑے سے ٹھوک کر تھوڑا اسے چپٹا کر لیا ہے آپ ایسا نہیں بھی کریں گے تو بھی چلے گا اب دوستو ہمارا جو نیبو ہے اس کے اندر ہم ان دونوں جو انوات اور کیر تھوڑ ہے ان دونوں کو لگا دیں گے دوستو ان کو لگانے کے بعد دیکھیں میں ایک ٹیپ لے رہا ہوں تاکہ یہ نیبو ادھر ادھر لڑکے نہیں اور اس کے اوپر رکھ کر ہم اسے ٹیسٹ کریں گے فرنس دیکھیں میرے پاس ایک LED لائٹ ہے جو کافی کم وولٹیج پر گلو کرتی ہے چلے اسے ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں تو فرنس جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ LED لائٹ کوئی بھی رسپونس نہیں دے رہا ہے ابھی تو فرنس اس کا ایک ریزن ہے کہ جو LED لائٹ ہوتی ہے اسے جڑنے کے لیے لگ بھگ 3 وولٹ کے ضرورت پڑتی ہے تو چلے اس کا وولٹ ہم چیک کر لیتے ہیں کہ اس سے کتنا وولٹیج نکل رہا ہے دیکھیں میں نے ملٹی میڈر کے نو کو 2000 ملی وولٹ پر سیٹ کر دیا ہے تو چلے ملٹی میڈر کے دونوں پروب کو اس کے دونوں ٹیرمینل پر لگاتے ہیں تو فرنس یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 985 ملی وولٹ کے آس پاس اس میں سے وولٹیج نکل رہا ہے اور ابھی اس یہ جو ویلیو ہے جو مائنس میں دکھا رہا ہے کیونکہ میں نے پروب وولٹے لگا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں مائنس چلا گیا ہے یعنی دوستوں اس سے 993 ملی وولٹ کا وولٹیج نکل رہا ہے دوستوں ابھی میں نے اس کے نو کو دیکھئے وولٹ پر کر دیا ہے ملی وولٹ سے تو ابھی اس کا جو ویلیو ہے وہ وولٹ میں نظر آئے گی تو دیکھئے اس کا جو وولٹ ہے وہ 0.98 وولٹ یعنی کی لگ بھگ 1 وولٹ کے آس پاس ہے اور ایلیڈی کو گلو ہونے کے لیے چاہیے لگ بھگ 3 وولٹ تو فرنس ایسے ہمیں کئی نیبوں کو سیریز میں کنیکٹ کرنا ہوگا فرنس میں نے یہاں کچھ اور نیبوں لی ہیں اور اس میں میں سیم پروسس کروں گا اس میں ہم انوڈ اور کیتھوڈ جو ہے یعنی جستے کہ میں کچھ اس کے اور ٹکڑے کٹ کر لوں گا اور جو کوپر کی ٹکڑے ہیں انہیں بھی اس میں لگا دوں گا تو فرنس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چار نیبوں کو آپس میں سیریز میں کنیکٹ کر دیا ہے دوستو اس میں جو کوپر لگا ہوا ہے وہ ہے پوزیٹیو ٹرمینل اور جہاں پر جستہ لگا ہوا ہے وہ ہے نیگٹیو ٹرمینل آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں دونوں طرف وائر جوڑ دیا ہے اور دوستو چلیے اب ہم اس کا وولٹیج چیک کر لیتے ہیں کہ کتنا وولٹ یہ ہمیں دے رہا ہے تو فرنس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین دسملوں آٹھ چار یعنی دوستو لگ بھگ چار وولٹ کے آسپاس ہمیں یہ وولٹیج پروائیٹ کر پا رہا ہے تو فرنس اب اگر میرے لگڑیت صحیح ہے تو بھائی اب تو یہ LED لائٹ جو ہے LED بلب وہ اب گلو ہونا چاہیے تو چلیے LED کو اب لگا کے اس میں دیکھتے ہیں تو فرنس جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ LED بلب جو ہے وہ گلو ہو پا رہا ہے چلیے پہلے میں اسے اچھے سے پکس کر دیتا ہوں اس میں دوستو روشنی کارن یہ آپ کو کافی تیز جلتا ہوا نہیں دیکھے گا چلیے میں بطی بند کر دیتا ہوں تو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لائٹ آف کر دی ہے اور یہاں پر آپ اس کی روشنی دیکھ سکتے ہیں اور دوستو یہ کوئی فیک ویڈیو نہیں ہے میں اپنی چینلل پر کوئی بھی کسی بھی طرح کی فیک ویڈیوز نہیں بناتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی صحیح سے گلو ہو پا رہا ہے جیسا کہ یہ ایک سیل میں گلو ہوتا ہے تو دوستو اگر یہ پروجیکٹ آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دینا اور اگر آپ نے یہ پروجیکٹ کبھی بنایا ہو سکول لائف میں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ نے نہیں بنایا تو ابھی اسے گھر پر ٹرائی کر سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ نے یہ ویڈیو جہاں تک دیکھا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو ایک لائک کر دینا نہ ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ دیکھتے رہے اور سیکھتے رہے گوڈ بائی